اس بل میں وف کو بچانے کے بجائے وف کو برباد کرنے کا وہ بل ہے اس بل کے ذریعے سے بی جے پی وف کو ختم کرنا چاہتی ہے میں نرندر موڈی کو چیلنج کر رہا ہوں جو وف ایمنڈمنٹ بل لے کر آیا ہے وہ اس کے خطرات کیا ہے اس کے ڈینجرز کیا ہے اور اس بل میں وف کو بچانے کے بجائے وف کو برباد کرنے کا وہ بل ہے اور ہم لوگ ویریس اس میں پروویزنز بتا رہے ہیں جو بل کے جو کلاوزز ہیں اس کا ہم ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ اس بل کے ذریعے سے بی جے پی وف کو ختم کرنا چاہتی ہے اور وف پروپٹیز کو ختم کرنا چاہتی ہے اس سے مسلمانوں کے فریڈم آف ریلیجن میں فرق پڑے گا اس سے آرٹیکل ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی سکس آرٹیکل فورٹین کا وائلیشن ہوگا تو یہ ایک پوری کوششیں کی جا رہی ہیں پرسنلہ بورٹ کی طرف سے اور فیوچر میں پرسنلہ بورٹ پبلک میٹنگز بھی کرے گا اور ان تمام اپوزیشن پارٹی کے لیڈر سے بھی ملاقات کرے گا جنہوں نے وف بل کی اپوز کیا ہے جیسا کہ وائس آر پارٹی بھی ہے انہوں نے بھی پارلیمنٹ میں اس کو اپوز کیا ہے اور آئندہ وائک بورٹ کی طرف سے آل انڈیا پرسنلہ بورٹ کی طرف سے بھی جا کر اندرہ پردیش کے چیف منسٹر چندرہ ابو نیڈو صاحب سے بھی ملاقات کی جائے گی اور بیہار میں جو آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ وہاں پر بھی جی ڈی او کے اور ہمارے شراط پاسوان صاحب سے بھی وہ لوگ ملاقات کر کے اس وقت بل کے بارے میں بتائیں گے کل کس طریقے سے ریون ترڈی جی کی پیٹکیا جو ہے وہاں پر کیا بھی تو سی ایم ریون ترڈی تو ہم کو بتائے کہ آلڈی پارلیمنٹ میں کانگریس کے جو لیڈر ہیں جو انٹرڈکشن آف دا بل کے وقت جو انہوں نے اپنی اپوزیشن کا اظہار کیا تھا وہ جناب کسی دنوں کو پال تھے اور انہوں نے اس کا ذکر کیا اور ہم نے کہا کہ ہاں ہم ہم نے سنا اس بات کو مگر ہم ان کو بتائے کلاز بائی کلاز کیسے وہ غلط رہے گا تو پھر وہ بتائے کہ ان کے ہی آرڈر پر یہاں پر جو تلنگانہ میں ایکس منسٹر اور کانگریس کے جو سیئرے لیڈر جناب شبیر علی صاحب ہے انہوں نے بھی ایک ایک کنسلٹیشن رکھا تھا تو انہوں بولے کہ ہم پورا اس کو اور پڑھیں گے اور ان کی پارٹی کی جو سنٹر لیڈرشپ ہے ان سے بھی بات کر کے یہ تمام آپ کے کنسرنز ان تک ہم پہنچائیں گے تو دیکھئے آپ کو غلط انفرمیشن ہے وہ ہے نائنٹی نائنٹی فائی کا ایک میں بھائیو فون بن کرو یا پریس پن ختم کر دو نائنٹی نائنٹی فائی کے ایک میں سیکشن فورٹی ہے سی او کو جو سی او کے پاورز ہے وہ ہندو انڈومنٹ بورٹ کے کمیشنر کو یہ پاورز ہیں اور کوئی بھی جا کر ایسا نیب ہو سکتا ہے یہ وفق ہے اگر خبرستان دکھا اگر مسجد دکھی درگاہ دکھی تو وہ تو گورنمنٹ پراپٹی نہیں ہو سکتی نا نہ پرویٹ پاپٹی ہو سکتی تو وہ پاور سی او کو تھے ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے نرندر موڈی سرکار سے کہ سیکشن فورٹی میں لاسٹ ٹین یئرز میں ان کو پاور میں ہے نا وہ سیکشن فورٹی کا اگر ابیوز ہوا ہے اس کے آپ ہم کو اگزامپلز دو یا پھر اگر کوئی کوٹ کا فیصلہ ہے جو سیکشن فورٹی کے خلاب بولے چاہے سپریم کوٹ کا ہو ہائی کوٹ کا ہو یا وفت ٹریبنل کا ہو وہ بتاؤ ہم کو آپ آپ کہنے کوئی ڈیٹا ہے کیا بلکہ سپریم کوٹ کا ایک ججمنٹ ہے جس میں سپریم کوٹ نے کہا کہ سیکشن فورٹی کا صحیح استعمال ہوا اور آپ آگے بڑھو وہ ججمنٹ یا یاد نہیں آرہا ریسنٹ ججمنٹ سپریم کوٹ کا ہو جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو وہی پر دوسری طرح سے آروف یہ بھی لگ رہا ہے کہ وقت جو زمین ہے اس کا دوسرے طریقے سے بھی استعمال کیا جا رہا ہے مارکٹ بنائے جا رہے ہیں کیا بنائے جا رہے ہیں مارکٹ مارکٹ بنائے جا رہا ہے اس نے جو بھی ٹیٹ یا جو بھی پیسہ آتا ہے وہ مسلمانوں تک کیا جو قریب مسلمان ہیں وہاں تک پہنچ بھی نہیں رہا ہے تو اس کا دروپیو بھی کیا جا رہا ہے یا آروپ لگ رہا ہے نہیں دیکھئے آروپ لگ رہا ہے یہ سب چیزیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی مگر سوال یہ ہے کہ اس پروپوز بل میں سیکشن تری ایک ہے جس میں یہ نرندر موڈی کی گورنمنٹ یہ بول رہی ہے کہ سیکشن تری میں اگر کسی وقت پروپرٹی پر گورنمنٹ خبزہ کر کے بیٹھی بھی ہے تو کلیکٹر اس کا فیصلہ کریں گے اور کلیکٹر فیصلہ کرنے کے بعد اس کا ریوینیو میں ریکارڈ چینج ہوگا اور ورک بورٹ کو بولا جائے گا کہ آپ کے وقت کے ریکارڈ سے اس کو نکال دو تو سیکشن تری آر سی ون کچھ ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ کلیکٹر اپنے ہی کیس میں جج نہیں ہو سکتا یہ پرنسپلس آب نیچرل جسس کے خلاف ہے آپ کلیکٹر کو بول رہے ہیں کہ تم اپنا ہی فیصلے کا جج بن جاؤ اور میں آپ کو بول رہا ہوں کہ سیکشن کمیٹی میں سیکشن کمیٹی کے چیپٹر الیون میں وف پروپرٹیز کا ذکر ہے اس چیپٹر میں آپ الیون پوائنٹ فائی باکس کو پڑھو جس میں چھ سٹیٹ سٹیٹ کا ذکر ہے جہاں پر گورنمنٹ وف پروپرٹیز کے پر خبزہ کر کے بیٹھی ہوئے ہیں جس میں ڈلی کے دو سو پروپرٹیز پر خبزہ کر کے بیٹھی ہوئے ہیں تو اب یہ سیکشن اگر رہے گا تو اس کی وجہ سے کوئی بھی کلیکٹر یہ بول دے گا کہ گورنمنٹ پروپرٹی ہے اور کون سا کلیکٹر گورنمنٹ کے خلاف فائصہ دے گا بتا ہوا کون سا کلیکٹر دے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے کئی ججمنٹس ہیں جہاں پر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کلیکٹر اور ریوینیو کسی کو ٹائٹل بسٹو نہیں کر سکتے تو اب رینٹ کا آپ بول رہے نا یقیناً رینٹ بننا چاہیے تو سچر کمیٹی میں ایک ریکممینڈیشن تھا کہ پبلک پرمیسز ایوکشن ایکٹ وقت پہ لاغو کرو وقت بوٹ پہ آپ لاغو نہیں کر رہے ہیں آپ لاغو کر دو نا بھئی اس کو دے دو آپ اور اسی آپ کے سوال سے لیٹ ایک بات ہے کہ جیسا ہندو انڈومنٹ ووٹ کو سماری ایوکشن پاورز ہے کمیشنر آف انڈومنٹ کو اسسسٹنٹ کمیشنر کو وہ سٹیٹ وقت بوٹ کو نہیں ہے آپ سماری ایوکشن پاورز دو ہمارے کو تاکہ انکروچمنٹ نکال سکیں چاکہ جو کرایاں نہیں دے سکا ان پر ایکشن لے سکیں یا کم کرایاں دے رہا ہے اچھا آپ کرایاں دینے نہیں دینے کیا آپ بات کر رہے ہیں میری ایک سپیچ ہے ٹوزن تھرٹین کی پارلیمنٹ میں جب یہ ٹوزن تھرٹین کا بھی لائیا آپ کو معلوم کلکتہ میں ایک پراپرٹی ہے جس میں کونسٹیوشنل ہیڈ رہتے انہوں مہینے کو کرایاں کیا دیتے ہیں گھر کا دیڑھ سو روپے پرائیویٹ چھوڑو آپ انہوں کونسٹیوشنل ہیڈ ہے دیڑھ سو روپے کرا دیتے ہیں انہوں اب دیڑھ سو روپے اتنا بڑا گھر میں کلکتہ میں دیڑھ سو روپے کرایاں کوئی ہے کیا بولو آپ اس کا ذمہ دار کون ہے نہیں یہ بھی آرہا ہے کہ بھرزی جو یا قبرستان ہو ان کو بھی توڑ کر جو ہے مارکٹ یا کمیشل پرپس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ کمیشل نہیں یہ تو آپ غلط بول رہے ہیں یہ تو سیکشن تری میں گورنمنٹ موڈی گورنمنٹ وقت با یوزر کو ختم کرنا چاہ رہی ہے اب وقت با یوزر کا مطلب کیا ہے جیسا ہندو دھرم میں بائی کسٹم اینڈ یو سیج آپ اس کو مندر گوشت کرتے بائی کسٹم اینڈ یو سیج ویسے ہی مسلمانوں میں وقت با یوزر اس وقت جب مسجد میں جا کے میں نماز پڑھ رہا ہوں وقت با یوزر ہو گئی درگاہ میں جا کر کوئی جا رہا ہے وہ وقت با یوزر ہو گیا کسی ایک صوفی کی خانخواہ ہے وہاں پر ذکر کی محفیل ہو رہی ہے وقت با یوزر ہو گیا خبرستان ہے وہ وقت با یوزر ہے وہ ایکٹ ہے سیکشن نائنٹی فائم میں ایکٹ ہے نوڈی گورنمنٹ وقت با یوزر کو نکالنا چاہ رہی ہے کیوں نکالنا چاہ رہے بھے وقت با یوزر کو آپ جب آپ ہندو دھرم میں بائی کسٹم اینڈ یو سیج یہ بول رہے کہ it is a endowment پراپرٹی ویسے ہی آپ مسلمان میں وقت با یوزر کا مطلب یہ کہ مسجد میری ہے آپ وہ نکال اس لئے نکالنا چاہ رہے تاکہ کل جتنے یتیم خانے ہیں آف آرفنیج ہے خبرستان ہے مسجد ہے درگائے کے تحت زمینے ہیں ان سب کو آپ بولیں گے یہ وقت با یوزر نہیں ہے یہ وقت پراپرٹی نہیں ہے اس لئے ہم اس کا گورنمنٹ پراپرٹی بول کے خفضہ کر لیں گے یہ سیکشن تری کا وقت با یوزر نکالنے کا طریقہ ایک ہی ہے یہ پورا مسجدوں کو چھن لو مسلمانوں سے درگاؤں کو چھن لو خبرستان کو چھن لو اور درگاہ خانخواہ کے تحت جو زمینات ہے گری کلچر لینڈ پوروں کو چھن لو یہ اصل مقصد ہے اور آپ کو ایک اور اگزامپل دے رہا ہوں نائنٹین سکسٹی فائیو میں مطورہ میں کرشن جنستان ہے نائنٹین سکسٹی فائیو میں سنی یو پی سنی وغ بورٹ کے کنسنٹ سے مسلمان اور کرشن جنستان کے لوگوں میں اگریمنٹ ہوا اگریمنٹ یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کی وفق کی پراپٹی تھی اس کو ایٹ ایکرز ہم کرشن جنستان کو دیں گے سنی وغ بورٹ کے پرمیشن سے وہ ایشو کوٹ میں کلوز ہو گیا اب ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری میں پھر کیس ہو گیا اس کے پر تو اب وغ بیوزر آپ نکال لیں گے تو آپ بولیں گے نہیں یہ بھائی نہیں مسلمانوں کا سمجھیں میری بات کو آپ اور گورنمنٹ کیا بول رہی کہ آپ ریجسٹر کرنا ہے اگر ایک ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے ایک بنیں گا اس کو آپ جتنے پراپٹی اس کو جتنے وفق ہے اس کو ریجسٹر کرنا ہے کیسا ریجسٹر کریں گے بورے کہ آپ ڈیڈز لے کر آؤ اب مکہ مسجد ہے مکہ مسجد کی ڈیڈز کہاں ہیں بتاؤ آپ میرے کو ہیدر آباد میں چار سو سال پرانی مکہ مسجد ہے اس کے ڈیڈز کہاں رہیں گی بولو آپ درگہ یوسفہین ہے چار سو سال کی ہے کہاں سے ڈیڈ لائیں گے بتاؤ آپ بابا شرحودین کی درگہ ہے وہ تو چھ سو سال پرانی ہے کہاں سے ڈیڈ لائیں گے بتاؤ آپ چار وینار کے سامنے ایک مسجد ہے اندر نہیں اس کی ڈیڈ کہاں سے لائیں گے اب ڈیڈ لانے کا آپ آپ کے بس جواز کیا ہے اب ڈیڈ نہیں لائے تو بولی گا ہے اب ڈیڈ نہیں ہے ریجسر نہیں ہوں گی ہے اب ریجسر نہیں ہوں گی ہے بولتا ہے پھر گورنمنٹ خفضہ کر لیں گی اس کا ہندو دھرم میں کسٹم این یوسیج کی بنیاد پر ہوتا پورا اور ایک بات سمجھیں آپ لوگ دیش کو سمجھنے کی ضرورت ہے خاص طور سے ہمارے ہندو دھرم کے بھائی بینوں کو کہ وف پراپٹی پبلک پراپٹی نہیں ہے پرائیویٹ پراپٹی ہے گورنمنٹ نہیں دی ہم کو یہ یہ ہمارے مسلمان وف کر دیے جیسا دان دیے دان دے دیے اس کو وہ پرائیویٹ پراپٹی ہے پبلک پراپٹی نہیں ہے وہ اب پبلک پراپٹی کیسے ٹریٹ کر رہے اس کو پرائیویٹ پراپٹی ہے وہ ٹھیک ہے اب ریگولیٹ کریے مدد کریے اور یہ جو گورنمنٹ بول رہی نا ہندو انڈومنٹ بورٹ کو ہر ہندو انڈومنٹ بورٹ کو گرانٹ ملتا جیسا آندھرا پردیش میں شاید پانسو کارڈ روپے دیے یہاں ہے ورک بوٹ کو کیا گرانٹ دے رہے بتاؤ پورے انڈیا میں پورے انڈیا میں تھٹی ٹو ورک بوٹز ہے کونسی سٹیٹ گورنمنٹ ورک بوٹ کو گرانٹ دی بتاؤ آپ ایک پیسے کا گرانٹ نہیں جیتے آپ گرانٹ ہی نہیں ہے اور پھر اوپر سے کیا کر رہے آپ کے جو آہ آہ اس میں کیا کر رہے آپ سینٹرل ورک بوٹ سیکشن نائنٹین ہے اور سٹیٹ ورک بوٹ جو ہے وہ سیکشن فورٹین میں آتا نائنٹی فائی آک میں اب اس میں کیا بول رہے کہ منڈیٹری ہے سینٹرل ورک بوٹ میں دو ہندوز کو ممبر بنانا دو ہندوز کو ابھی کیا ہے ابھی کوئی بھی ہندو ممبر نہیں بن سکتا سوائے سٹنگ منسٹر کے آپ ہم کو یہ بتائیے اور آہ سٹیٹ ورک بوٹ میں آپ تقریباً صرف چار آہ چار آہ مسلمان رہیں گے اب گورنمنٹ کا پروپوزل کیا ہے کہ سٹیٹ ورک بوٹ میں جو ممبرز بنتے ایک متعلی کٹیگریک الیکشن ہوتا ایم ایل ای کٹیگریک الیکشن ہوتا ایم پی کٹیگریک الیکشن ہوتا اور جوڑی شریع کا بار کانسل کا یہ چار الیکشن ہوتے اب گورنمنٹ مڈی گورنمنٹ کیا بہتی ہے الیکشن نہیں ہم نومینٹ کریں گے کیوں نومینٹ کریں گے بھر آپ الیکٹرال پرسل سے خلاف کیوں ہیں اور پھر آپ یہ بول رہے کہ نون مسلم کو ممبر بنائیں گے میں نریندر موڈی کو چیلنج کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے اب جو بول رہا ہوں آپ ذرا اس کو گہرائی سے سنیے اتر پردیش میں کاشی وشوناٹ ٹیمپل ایکٹ ہے نائنٹین ایٹی تری آپ لکھ لو یہ اس میں سیکشن تری ہے سیکشن تری یہ بولتا ہے کہ no person unless he is a hindu by religion be eligible for being or continuing as a member of the board or executive committee or chief executive or as an employee یعنی کاشی وشونات کا سیکشن تری یہ بول رہا ہے کہ وہ جو ہندو ہوگا by religion وہ ہی eligible ہوگا mem board کا member بننے کے لیے executive committee کا member بننے کے لیے اور CEO بننے کے لیے اور employee ہونے کے لیے پھر آپ وہی کاشی وشونات ٹیمپل ایکٹ نائنٹین ایٹی تری میں سیکشن سکس تری دیکھو آپ جس میں یہ بولا گیا ہے کہ where a member of the board cannot perform his duties as such by reason of the fact it is not a hindu the person available next below him in this behalf shall be a member of the board یعنی اگر کوئی member اپنی duties کو نبھا نہیں سکتا اس لیے کہ ہندو نہیں ہے تو کسی اور کو ہندو کو بنایا جائے آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں central work council میں اور state work vote میں کاشی وشونات بوٹ کا کوئی ہندو ہی member بن سکتا مسلمان نہیں بن سکتا اور یاد رکھئے ہندو کا definition article 25 میں ہندو بودھ سکھ اور جین ہیں یہاں پہ کیا بوری صرف ہندو رہے گا نہ سکھ ہوگا نہ بودھ ہوگا نہ آپ کا جین ہوگا موسیقی 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 موسیقی